اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین گرامی آج ایک بہت ہی مجرب اور آزمودہ نسخے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں یہ بہت ہی پرانے حکیموں کا بتایا ہوا نسخہ ہے اور بہت ہی زیادہ معصر نسخہ ہے آپ اس نسخے کو اگر استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو بھرپور کامیابی اور فائدہ ملے گا ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو بہت زیادہ خانسی ہے یا خانسی ان کی جو ہے بہت پرانی ہو گئی ہے سال دو تین سال ہو گئے ہیں لیکن وہ خانسی جاتی نہیں ہے دوائی کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے لیکن جس وقت تک دوائی چلتی ہے صرف آرام بھی اسی وقت تک ملتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے پھر خانسی دھسکا شروع ہو جاتا ہے ایسی خانسی جس میں سانس بہت زیادہ پھولتا ہو چلنا پھرنا بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہو مشکل ہو جاتا ہو بات کرنے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہو چونکہ سانس بہت زیادہ پھولنا جب شروع ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں دشواری ہوتی ہے چلنے میں بھی بات کرنے میں بھی اسی طریقے سے اگر کسی کے پسلیوں میں بلغم جم گیا ہو اور بلغم بہت زیادہ ہو دوائی کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے لیکن بلغم ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تو اس کے لئے بھی بہت زبردست نسخہ ہے آپ اپنے گھرے لو سامان سے نسخہ بنا سکتے ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں یہ تمام چیزیں آپ کے اپنے کچن اور رسوئی میں مل جائے گی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیسی ہی کھانسی ہو یا پسلیوں میں کتنا ہی زیادہ جو ہے بلغم جمع ہوا ہو کھانسی کے ساتھ ساتھ نمونیاں ہو گیا ہو سہسیں کی آواز آتی ہو اس کے لئے بہت ہی زبردست یہ نسخہ ہے اور یہ بہت ہی پرانے حکیموں کا بتایا ہوں نسخہ ہے آپ ایک مرتبہ اس کو ضرور کریں انشاءاللہ العزیز ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی پرانی سے پرانی کھانسی پانس سال دس سال پرانی کھانسی ہو بلکل سیرے سے ختم ہو جائے گی آپ کے پسلیوں میں کتنا ہی زیادہ کف ہو بلغم ہو اور پسلی بہت زیادہ آپ کی جو ہے وہ چلنے لگی ہو تو آپ اس نسخے کو ضرور آزمائیں انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا کرنا آپ کو یہ ہے نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کھانسی کے لئے سب سے پہلے آپ حلدی لے لیں ایک چمچ حلدی لے لیں اور ایک چمچ آپ دیسی کھانڈ لے لیں نمک لے لیں اور دونوں کو ملا کر مکس کر کے یعنی کہ یہ تو میں آپ کو کانٹیٹی بتا رہا ہوں کہ آپ برابر لے لیں دو چمچ اگر حلدی لیں گے دو ہی چمچ آپ کو دیسی کھان یا نمک لینا ہے اور اس کو ہلکے آنچ میں توے پر جو ہے اس کو بھون لینا ہے ہلکا بلکل زیادہ بھوننا نہیں ہے ہلکا بھوننا ہے اس کو اور آدھا چمچ یا پونہ چمچ آپ اس کو رات میں سوتے وقت گرم پانی سے لے لیں گرم پانی سے آپ اس کو سوتے وقت لے لیں اور اس کے بعد آپ کو پانی نہیں پینا ہے ایک ہفتہ آپ اس کو کریں انشاءاللہ العزیز آپ کی پرانے سے پرانے کھانسی بلکل ختم ہو جائے گی دوستو اسی طریقے سے اگر آپ کی پسلی میں بہت زیادہ بلغم یا کف ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک برتن لینے اس میں ایک لٹر پانی ڈالنے پانی ڈالنے کے بعد آپ ایک چمچ اس میں ہلدی ڈالیں اور ایک سے ڈیڑھ چمچ ادرک کا سونٹ ڈالیں اس کے بعد پیاز کا کٹا ہوا آدھا حصہ باریک باریک کٹ لیں اور آدھا پیاز اس کے اندر پانی کے اندر ڈال دیں اور اس پانی کو گیس کے اوپر ابلنے کے لیے چھوڑ دیں جب وہ اچھی طریقے سے جوش مارنے لگ جائے اس میں کھدہ لگ جائے اور پانی آدھا بچ جائے یعنی کہ آپ نے ایک لٹر ڈالا تھا ایک لٹر سے آدھا لٹر بچ جائے تو آپ گیس کو بند کر لیں اور اس پانی کو چھان لیں چھاننے کے بعد یہ آپ کا مشروب تیار ہو جاتا ہے آپ کو اس پانی کو پینا ہے اس مشروب کو پینا ہے روزانہ آپ ایک مرتبہ اس مشروب کو پیئیں اس پانی کو پیئیں انشاءاللہ العزیز آپ کی پسلیوں میں کتنا ہی بلغم جمع ہوا ہو کتنا ہی زیادہ کف ہو پسلیاں چلتی ہو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا جتنا بھی بلغم پسلیوں میں جمع ہو بلکل ختم ہو جائے گا کف بہت زیادہ ہو تو آپ کو بہت زیادہ راحت اور سکون ملے گا ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن